چونہ بہت اچھی دواہ ہے ہمارے گھر کے ان سب بچوں کے لیے جن کی لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے اگر ایسے بچے آپ کے گھر میں ہیں جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ لمبائی نہیں بڑھ رہی ہے ان کو نیمی چونہ کھلا دیجئے یہ ان کے دانے کے برابر سال بر کھلا دیجئے لمبائی بہت بڑھ رہی ہے جو گھر میں ایسے بچے ہیں جن کی بودھی کم ہے متی مند بچے جن کو ہم کہتے ہیں mentally retarded ان سب بچوں کی سب سے اچھی دواہ یہ چونہ دو تین سال لگاتار کھلائیے اہوں کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو پانی میں نہیں تو داری ہمارے گھر میں ماتائیں ہیں جن کی عمر پچاس ورش ہو گئی ہے اور جن ماتائوں کی عمر پچاس ورش ہو جاتی ہے ان کا ماسک دھرم بند ہوتا ہے ماسک چکر بند ہوتا ہے پھر وہ ماتاؤں کو جتنی تکلیفیں ہوتی ہیں ماسک چکر بند ہونے سے ان کی سب سے اچھی دواہ یہ چونہ ہی ہے آپ ان کو گئیے روز چونہ کھائیں یہ ان کے دانے کے برابر ہماری یہاں بہت ساری بہنیں بیٹھی ہیں اس بات کو دھیان سے سنیں گھر میں ہماری سبھی بہنیں اور ماتائیں جو ماسک دھرم کی سمسیہ سے پریشان ہیں ان کا ماسک دھرم سمیں سے نہیں آتا آتا ہے تو بہت خون آتا ہے یا اس میں کئی بار سمیں بہت لگتا ہے ان سب ماسک دھرم کی بیماریوں میں درد بہت ہوتا ہے آپ چونہ کھائیے کہ ان کے دانے کے برابر دہی میں نہیں تو دال میں نہیں تو گرم پانی یہ جو چونہ ہے نا یہ بہت عدود دوا ہے ان سبھی مریجوں کے لیے جن کو پی لیا ہوتا رہتا ہے جانڈس جن کو بھی جانڈس ہوتا ہے ان کو آپ گننے کے رس میں گہوں کے دانے کے برابر چونہ ملا کے دیجئے آدھا گلاس گننے کا رس گہوں کے دانے کے برابر چونہ بہت جلدی پی لیا ٹھیک ہوگا اور بار بار پی لیا ہونا بند ہوگا یہ جو چونہ ہے نا یہ نپن سکتا کی بہت اچھی دوا ہے اگر کوئی پرش ایسا ہے جس کے ویر میں شکرانوں کی سنخیہ ایک دم نل ہے یا بلکل کم ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں دو تین سال چونہ دیجئے ان کو گننے کے رس میں ویر میں شکرانوں کی سنخیہ بڑھے گی ایسی کئی ماتائیں جن کے شریر میں انڈے نہیں بنتے اورویلیوشن کا اب ان کا گھڑ بڑی ہے ان کو آپ چونہ کھلائیں بہت جلدی ان کی بیماری ٹھیک ہو یہ جو چونہ ہے نا آپ کے ویر کی ہڈی میں کہیں کوئی تکلیف آ جائے جیسے کئی بار ویر کی ہڈی کا جو لمبر ریزن ہے اس میں گیپ آ جاتا ہے ل1 ل2 ل3 ل4 کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی طاقت چونے میں ہی ہے چونہ کھائیے کبھی ہڈی کریک ہو جائے تو ہڈی کو جھوڑنے کی سب سے زیادہ طاقت چونے میں چونہ کھائیے ایڈی کی درد ہے پیر کی ایڈی کا درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہوگا پنجوں میں درد ہے چونہ کھائیے ٹھیک ہو آپ کے دات میں اکثر تھنڈا گرم پانی لگتا ہے تو آپ چونہ کھائیے بلکل ٹھیک ہو جائے دات میں کیڑے بہت لگتے ہیں چونہ کھائیے نہیں لگیں گے دات ہلتے ہیں کمزور ہیں چونہ کھائیے مجبوط ہو جائے یہ ایک چونہ سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے سبتر اور یہ ایشور نے ہمیں سب سے زیادہ دیا سبتر بیماریوں میں کام آتا ہے آپ کبھی بھی اس کو یاد رکھئے میں سب کو یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ چونہ کھائیے چونہ لگائیے مد کبھی کسی یہ چونہ لگانے کے لئے نہیں ہے کھانے کے لئے اور یہ چونہ ہم کھائیں تو دو ہی باتیں یاد رکھنی ہے پتھر والا کھانا ہے پتھر والا چونہ ایک آتا ہے ایک سیف والا بھی آتا ہے تو سیف والا نہیں کھانا پتھر والا اور یہی چونہ ہے پتھر والا جو پان کی دکان میں ملتا ہے اسے یاد رکھئے بس ایک ہی بھیقتی چونہ نہ کھائیں ایک ساودھانی ہے اس میں جن کو پتھری کی بیماری ہے جن کو گال بریڈر سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو کڈنی سٹون ہے وہ چونہ نہ کھائیں جن کو موتر پند میں پتھر ہے وہ چونہ نہ کھائیں باقی سب کھائیں